کچھن صاف نہ ہو تو کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا کیونکہ نہ تو میڈ آتھاتی ہے تو نہ ہی بندے کا اپنا دل کرتا ہے کچھن میں کھڑے بنے کا تو یہاں ہوگی ہے کچھن کی صفائی اور سب چیزیں چک کرنے کے بعد میں نے آہستہ آہستہ کچھن نے اپنا قدم رکھا تھا کہ شروع کریں ناشتہ سب سے پہلے میڈ کو اس کا شعر ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے دس بجے آئے گیارہ بجے آئے اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر کا رزق اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے اور یہ پھر یہیں سے ناشتہ کرتی ہے اللہ اس چیز کو قبول کرے یہ کوئی شواف نہیں ہے لیکن مجھے کوئی شوی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے میرے رزق میں اس کا حصہ رکھا ہوا ہے تو یہ ایک دو تین ہوئی جاتی ہے یعنی کبھی اس کی بیٹی ساتھ کبھی مدر کبھی کون کبھی کون تو چلو انہیں بھی ایک آس ہوتی ہے کہ ان کے گھر سے ہمارا ناشتہ ہو جائے گا کھانا مل جائے گا تو ابھی میں نے اپنا ناشتہ نہیں بنایا اس کے لئے جائے بنائی ہے اور اس کے لئے ابھی سب سے پہلے میں ہاں یہ میں باہر نکلی تو دیکھ لیا فریج سے دودھ گرا ہوئے کیونکہ کافی ٹائم ہماری لائٹ نہیں تھی تو یو پی ایس وغیرہ پہ فریج تو نہیں چلتا نا تو یہ کہیں دودھ شاید رکھتے ہوئے کہیں تھوڑا کھلا رہ گیا یا کیا ہوا ہے تو دودھ کافی سارا بے گیا بلکہ آلماس سارا ہی سمجھو کہ بے گیا لیکن شکر ہے کہ چاہے بغیرہ کل یہ تھا تو گزارہ ہوئی جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں خالی اس کا شاپر ہے پیکٹ جو تھا وہ خالی ہو گیا سارا اس کا جو دودھ تھا ملک تھا وہ سارا گر گیا تو چلے ہیر یہ بھی اللہ کی حکم سے ہوا تو یہ دودھ پہلے کا پڑا ہوا تھا اس کو اب میں یوٹلائز کروں گی اس کی چاہے بناوں گی آواز میری اتحال سلو ہے اس لیے میں لائک پہ بھی نہیں آرہی وائی سپنی نہیں دے رہی کیونکہ آواز میری ٹھیک نہیں ہو رہی چلے پھر گزارہ کریں یہ اب اس کے لیے بنائے آملیٹ مکس آئیے کھاتی ہے اس میں مرچن ڈال کے اور ساتھ بنائیں اس کے لیے روٹنیاں کھل کے وہ کیا ہوتے ہیں پراتھے تو پراتھے بنا کے تو ہم لیٹ اور ساتھ چاہے اس کو دی اور یہ اپنے لیے چاہے رکھی اس کو دینے کے بعد باقی اپنے لیے رکھی اس میں میں نے ڈالی ہے دھرچینی ڈالی ہے درکٹ ڈالی ہے کالی پتی ڈالی ہے چاہے والی جو پتی ہوتی ہے ٹی والی بلیک ٹی وہ ڈالی ہے اور شگر ڈالی ہے اور ملک دودھ تو اس کو شامل کر کے تو جب اوبال آیا تو میں نے اس کو پھینٹ اپ کنٹی شروع کر دی کیونکہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ چاہے کو پھینٹے تو اس میں زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اچھا اس کا ایک روح چاہے کے نشے والوں کو زیادہ نشاتا ہے تو خیر چاہے یہ بن رہی ہے اور خوب کھپ رہی ہے گل رہی ہے کڑ رہی ہے تو اس کے بعد چاہے جو ہے یہ پی جائے گی تو اچھی لک دے رہی ہے چاہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی کیونکہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو پھر آپ کو چاہے بہت ہی اچھی لگتی ہے چاہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ یہ بندے کو فریش کر دیتی ہے خاص کر جب بخار اور اس طرح کا ہو نا آپ کو فلو وغیرہ ہوا ہوا تو پھر یہ بہت ہی ٹیسٹ لگتی ہے تھوڑی سی پتی اس میں ڈال لیں زیادہ ادرک ڈال لیں دارچی نہیں ڈال لیں سوف ڈال لیں اور سبز الائچی یہ قسم کے مسالے والی چاہے بن جاتی ہے تو اس کو پھر ہم مزے سے پھر پیتے ہیں چاہے تو ناشتے کے ساتھ پیئے چاہے تو ویسے آپ پی لیں تو لیکن یہ دیکھیں ابھی تک یہ اوبالے سے آ رہے ہیں اور یہ بوائل ہوتی جا رہی ہے تو خوب میں بوائل کرتی ہوں چائے کو کافی اس کا کلر پھر بھی بلیک نہیں ہوتا شکر ہے اللہ کا کیونکہ میں ملک زیادہ یوز کرتی ہوں اس میں پتی بھی ڈالتی ہوں پتی بھی اپنی طرف سے تو بہت ڈالتی ہوں شگر کا تھوڑے اس کی کوئنٹیٹی کم کرتی ہوں شگر میں کم یوز کرتی ہوں چائے میں مطلب میٹھا تو ہم بنا ہی لیتے سویٹش کوئی نہ کوئی بنا لیتے لیکن چائے میں زیادہ وہ کہتے ہیں کہ میٹھا نہیں پینا چاہیے آپ کے دانت خراب ہو جاتے ہیں گلہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو میرا گلہ پہلے ہی خراب ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کافی دنوں سے پھر تو یہ بن رہی ہے جی چائے دیکھیں اسے ایسے بن رہی ہے اور کیسے اسے اپالے آ رہے ہیں یہ جو پروسس تھا یہ سٹارٹ کا تھا خیر وہی ایس جیویل ویڈیو آگے پچھے ہو گئی کہ دودھ میں یہ میں نے تارچینی اور سوف پہلے ڈالے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے اس میں پتی اور وہ ساری چیزیں ڈال کے اوبالے کے لیے رکھتی تھی اور وہیل ہوتی رہی اور اس کی چائے بنتی گئی تو یہ پھر پروسس جو ہے یہ چلا پھر اس کے ساتھ میں نے ایکز بنا ہے ساتھ اپل رکھے ایک آدھ اورنج تھا اگر کسی کا دل کرے اس کے ساتھ تو پیشک کوئی اپل کھا لے اس میں بریک فوسٹ میں آپ نہار مو اپل کھا لیں اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے آپ کی صحت اس کی اجازت دیتی ہے تو آپ کھائیں بہت اچھا ہوتا ہے کہ ایک اگر آپ ایک سیب ایک دن کا کھاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے دور رہیں گے تو اچھا سیب ہے کھائیں صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ پھر بار بار پتہ نہیں کیوں یہ ہو رہا ہے اس کا میں وائس آور پات میں ڈال رہی ہوں یہ ویڈیو میں نے پہلے بنائی اس لیے مجھے اس میں کچھ گڑبر لگ رہی ہے خیر مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو اگنور کریں گے اور یہ میں دیکھتی ہوں اس کو کٹ کر دوں گی اور یہ جو ہے یہ روٹی بن رہی ہے اپنے لیے بنا رہی ہوں روٹیاں آپ اپنی فیملی کے لیے تو یہ بنائی اس پہ دیسی کی تھوڑا سا لگایا اور آل موز یہ خوشک روٹی جیسا ہی ہوتا ہے بہت زیادہ وہ پراتھا بل والا یا جس طرح کہتے ہیں وہ والے پراتھے بھی ہوتے تو یہ پھر اس کو میں نے بنانا شروع کیا تاکہ یہ روٹی ہماری بن جائے تو روٹی بنانے کے بعد پھر روٹیاں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی ساتھ سالن بھی رکھا جائے گا ایگز فرائی بھی رکھے جائیں گے اور پھر آزان بھی ہو رہی ہے تو اب اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں جو میں نے نماز بھی پڑھنی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تیل دین اللہ آفیز دعاو میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا بہت سارا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک سبسکرائبز کریں اور اگر اس کو اس کا بھی سمجھے تو شیئر بھی کر دیں بہت شکریہ جزاکاللہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ بہت شکریہ جزاکاللہ